شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہائیت رہم کرنے والا ہے جو عورتیں زیادہ تھنڈا پانی استعمال کرتی ہیں ان کو پانچ پانک کی بیماری ہو سکتی ہے چاندنی کا ورک علماری میں رکھ دینے سے آپ کے کپڑوں کو کیڑے نہیں لگیں گے گھار میں لال رنگ کے پردے لگانے سے گھار سے سکون ختم ہو جاتا ہے بالوں میں دودھ لگا لینے سے بالوں کی جلد کو اور جڑوں کو قوت ملتی ہے اگر وہم کی بیماری کو دور کرنا چاہتے ہو تو جتنا ہو سکے لمبا سیدہ کیا کرو جن پر مٹاپہ آ جائے وہ روزانہ دہی کے اندر دال چینی ملا کر کھا لیں وزن کام ہو جائے گا ناشتے میں زیادہ میٹھی چیزیں استعمال کرنے سے شگر کی پروبلم ہو سکتی ہے اگر آپ کو اچانک کمر میں درد چھڑ جانے لگے تو کٹنوں پر چھٹکی کھو درد دور ہو جائے گا بخار کی حالت میں شرمگاہ کو ٹھنڈے سے پانی سے دھو لینے سے بخار سے ارام آ جائے گا بلگوں کے بالوں پر نمکین پانی لگانے سے بالوں کی افضائش کام ہو جائے گی روزانہ صبح اٹھ کر لمبی سانس لینے سے مو کی بدبو دور ہو جاتی ہے دبلے پتلے لوگ گنے کا راست ضرور پیا کریں گنے کا راست پینے سے بدن کی ساری تھکاور دور ہوتی ہے کمزوری دور ہوتی ہے اور بدن سیت ماند اور طوانہ رہتا ہے مٹی کے پیالے میں دودھ کا بھینس کا ڈال کر بیو بدن میں طاقت آ جائے گی خواب میں بکری کا نظر آنا آپ کے رزق میں برکت ہونے کی علامت ہے مصری کھاؤ آپ کی یاداشت بہتر ہو جائے گی فالج کے مریض افراد روزانہ شام کے وقت عدرت کا کاہوہ پیا کریں جو لوگ اپنے آپ کو ٹھیک کرنا چاہتے ہیں وہ کھانے کے بعد گوڑ چاکھ لیا کریں سورج مکھی کے بھی دل کے پٹھوں کو مضبوط بنانے کے لیے اہم ہیں جن افراد کا میدہ کمزور ہو وہ صبح کے ناشتے میں جامن ایک پاو کھائیں ان کو غزہ جلدی حضم ہوگی اور میدہ مضبوط رہے گا رات کے کھانے کے بعد گوڑ چوس لیا کریں انشاءاللہ بد حضمی کبھی نہیں ہوگی کچھی روٹی استعمال کرنے سے اور کچھے پھال کھانے سے ذہن کی کمزوری ہو جاتی ہے داڑھی کے بالوں کا گرنا یہ مردانہ طاقت کے کمزور ہونے کی علامت ہے سانس کی تکلیف ہو تو سبز چاہے پی لیا کریں جامن کے پتے چبا لینے سے ہاتھ پون سن نہیں ہوتے